موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توفہ یا علی علی السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی فاطمتہ وعبیہا وبعلیہا وبنیہا وصر المستودعی فیہا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكْ وَمَا أَحْصَاهُ كِتَابُكْ اللہمَّ عَجِّلْ لِهِ وَلِيِّكَ الْفَرَجْ صاحبِ کرامت ہیں اہلِ بیعت علیہ السلام اتائیں کرنے والے ہیں انہی کے در کی طرف جھک کے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں آئیے اپنے دامنِ توصل کو بڑھائیے کربلائی مولا کی طرف رخ کر لیجئے سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرضِ عقیدت عجرِ رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں اسلام علیکہ یا عبا عبد اللہ اسلام علیکہ یا بنا رسول اللہ اسلام علیکہ یا بنا امیر المؤمنین وابنا سید الوصیین علیہ ابن عبی طالب اسلام علیکہ یا بنا فاقمت الزہرہ سیدت نسائل عالمین وعل الارواح التي حلت بفنائک علیکہ منی سلام اللہ عبادم ما بقیتو وبقی اللیلو والنہا وَلَا جَعْلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْأَحْدِ مِنِّي لِزْزِيَارَتِكُمْ اسلام علیکہ یا بنا رسول اللہ وَعَلَا عَلَا عَلَيْي بنا رسول اللہ وَعَلَا عَلَا عَلَا دِلْحُسَنِمْ وَعَلَا عَلَا عَلَا عَصْحَابِ الْحُسَنِمْ یا لَيْتَنَا كُنَّا مَعْكُمْ فَنَفُوضًا فَوْضًا عَظِيمًا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا مولا یا ابل فضل العباق یا بنا امیر المؤمنین وابنا قائد الغر المحجلین المطيع للہ و لے رسول و لے امیر المؤمنین والحسن والحسن اسلام علیکہ یا قطيع القبائم اسلام علیکہ یا حجاب زینب اسلام علیکہ یا قمر بني حاشم اسلام علیکہ یا باب الحوائد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 موسیقی کربلائی مولا بین الحرمین یقینا محبتوں کی وعدی عشق کا مرکز وفا کی درسگاہ انعیتوں کی آماجگاہ کربلائی مولا رحمت ہے انبیاء سے لے کر اولیاء پر اولیاء سے لے کر اوسیاء پر اوسیاء سے لے کے ہم جیسے گناہگار بندوں پر رحمت ہے کربلائی مولا فقط چشم دیدنی چاہیے دیکھنے والی آنکھ چاہیے حیاء والی دینداری اور ایمانداری چاہیے یہ طریقے تھے آپ جانتے ہیں کہ آج بیس فروری دوہدار بائیس ایسوی ہے ہم اپنے پروگرام کی کس نمبر سات سو بیانوے بارگاہی اقدس اہل بیت علیہ السلام میں حدیعہ کرنے لگے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں نوحا و منقبت خان سید قمبر زہدی صاحب نیو یارک یو ایسے سے اسلام علیکم 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 السلام و سبرکاتہ یا علی مدد مولا علی علیہ السلام مدد کرولائے مولا بین الحرمین یقیناً دلوں کی دھڑکنیں ویسے ہی مولا کا نام سن کے تیز ہو جاتی ہیں اور جب بات کرنے کا موقع ہو مولا سے تو دل بھراتا ہے آواز کھاپ جاتی ہے یقیناً عشق کا مقام ہے ہی یہ کہ دل بھرائے اور آنکھیں نم ہو جائیں مولا کی بارگاہ میں آپ کی پیاری آواز گونج رہی ہے مولا کی بارگاہ میں ارضِ عقیدت پیش کرنے کا وقت ہے چاہوں گا محبتوں کے پھول اچھے الفاظ کی صورت میں حسنِ عقیدت کی صورت میں مولا کی بارگاہ میں حدیعہ فرمائیے اور اپنی دنیا و آخرت کی خیر و خوبی طلب فرمائیے بسم اللہ کیجئے گا سب سے پہلے آپ سب کو جشنِ مولود ہیں ماہِ رجب بہت مبارکو خیر مولود اور سب سے پہلے چار شاہ بی بی سدہ سلام اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ کرتا ہوں بلندہ سلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجی الفرج اللہ نعضہ مجمعی ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہے ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے با 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 اگر دینِ خدا ہے تو پھر خدا کی قسم اگر یہ دینِ خدا ہے تو پھر خدا کی قسم وہ سول دینِ پہلا بطول حق پر ہے ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق جو شخص کہنا ہی سکتا بطول حق پر ہے ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق آف کر کے کہے گا بطول حق پر ہے ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے جب زہرہ کا دشیمن خودہ کا دشیمن ہے جانا زہرہ کا دشیمن خودہ کا دشیمن ہے سو کہیے کر کے تبرہ بطول حق پر ہے ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے وہ جن کو اہل سقیفہ سے ڈر نہیں لگتا وہ جن کو اہل سقیفہ سے ڈر نہیں لگتا لگائے مل کے یہ نعرہ بطول حق پر ہے ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے سلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجی الفرجہ اور ایک تیرہ حجب کی خصوصیمن کو بشارتا ہوں ان آیت ہو موضوع موضوع موسیقی 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 وہ اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی مودت ہے لہٰذا اہلِ بیت علیہ السلام اللہ کی نگاہ میں سب سے پیاری ہیں جو اللہ کی نگاہ میں سب سے پیاروں کو پیارا سمجھتا ہے یقیناً اس کا دل پیارا ہے اس کی فکر پیاری ہے اس کا خون پیارا ہے خداوند مطال پیاروں کو پیاروں سے ملاتا ہے بروں کو بروں سے ملا دیا کرتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زاکرِ اہلِ بیت علیہ السلام اٹک پنجاب پاکستان سے اسلام علیکم وعلیکم السلام یا علیہ السلام مدد مولا علیہ السلام مدد ہر گھڑی ہر پلک خداوند مطالعہ پر رحمتِ برکتِ نادل فرمائے کربلائی مولا بین الحرمین ہے پیاری آواز آپ کی گونج رہی ہے یقینا مودتِ مولا کی بارگاہ میں جوش کی صورت میں ہوش کی صورت میں پیش کرنے کا وقت ہے چاہوں گا ذکر اہلِ بیت علیہ السلام کا حدیعہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے بسم اللہ فرمائیے گا جزاکاللہ آغاز صاحب جزاکاللہ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا آپ کی پوری ٹیم کا جن کے توسط سے ہم اس مقدس اور زمین پر اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں سبحان اللہ سلامت رہے آپ امام حسین علیہ السلام کی شان میں ایک کلام پیش خدمت ہے بسم اللہ انعیت ہو اب ہم کیا کہیں کہ کیوں ہم پیارا بوسیقی بوسیقی میزے پسے بلند ہے اہلان جیت کا آنے دے بسے بلند ہے اہلان جیت کا بوسیقی 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 اللہم فلی اللہ محمد و آل محمد و عجیل فرقہ آغاز آپ تیرے رجب کی حوالے سے ایک تہائی خوبصورت کلام تمام مومنین کی خدمت میں انعیت فرمائیے شکر و فنس کے سے علی ہے علی کے میرے بیرے کے شکر و فنس کے علیہ شکر و فنس کے علیہ علیہ یا علیہ بیرے شکر و فنس کے علیہ علیہ شکر علیہ شکر و فنس کے علیہ یا علیہ شکر علیہ شکر علیہ شکر علیہ لدم شکر علیہ شکن سے فیلی ہے یا یلی کے بیم جنسے اللہ اللہ بسم اللہ لہ جائے لہم کا لہمی میں محمد نے کہا لہ جائے لہم کا لہمی میں محمد نے کہا لہ جائے لہم کا لہمی میں محمد نے کہا کہ جان من سے فیلی ہے یا یلی کے بیم جنسے یا یلی کے بیم جنسے یا یلی کے بیم جنسے لفظ من نیمے بتایا کے محمد جیسے لفظ من نیمے بتایا کے محمد جیسے رضی اللہ وقت ختم ہو گیا آپ کا کلام اتنا پیار ہے بہت شیئرین ہے جی تو چاہتا ہے میں سنتا رہوں لیکن مجھے کنٹرول روم سے کہا جا رہا ہے دوسرے ساتھی منتظر ہیں انشاءاللہ نیکچائی میں آپ کی صدمت میں ہوں بہت پیارا کلام پڑھا ہے جی خوش ہو گیا یقیناً اہلِ بیعت علیہ السلام کی رضائیں آپ کے ساتھ ہیں مولا آپ کو دوبارہ دیس طریقے سے آپ نے طلب بیان کی کہ ہم ترس رہے ہیں کربلا آنے کے لیے مولا آپ کی حاجت کو بورا فرمائیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہلِ بیعت علیہ السلام فرماتے رہیں اور اہلِ بیعت علیہ السلام آپ پر رحمتِ برکتِ نادل فرمائیں جب جب موقع ملا یہ آپ کا دھورا کلام جلتے جلد مزید پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ نیکٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہلِ بیعت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ تھی ہمارے ساتھ جناب زاکر اہلِ بیعت علیہ السلام و منقبت و نات خان سید قیسر عباس نکوی صاحب اٹک پنجاب پاکستان سے خداوند مطالعہ پر رحمتِ برکتِ نادل فرمائیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکر اہلِ بیعت علیہ السلام فرماتے رہیں یقین جانئے بہت پیارے کلام پڑھیں خلوص کے ساتھ ڈیوٹی دی اور سید اور اہلِ بیعت علیہ السلام کی خدمت نہ کریں سید سید نہیں ہو سکتا ذکر اہلِ بیعت علیہ السلام سے خوش نہ ہو سید 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 نہیں ہو سکتا لہذا خداوند مطالعہ پر رحمت کی صدا آباد رہیں وَلْبَلَدُ طَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُسَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَقِدَا قَذَالِكَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ لِقَوْمِ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ اشکرون اچھے سے اچھا نکلتا ہے میں مفہومن جو چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آیت سب نے سن لی ہے ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تلاش بھی کر سکتے ہیں اچھے سے اچھا نکلتا ہے اور بورے سے برا نکلتا ہے طیب سے طیب نکلے گا اور خبیص سے خبیص ہی آئے گا لہذا محبان اہلِ بیعت علیہ السلام کیونکہ اچھے ہیں لہذا اچھوں سے ہی آئے ہیں اور دشمنان اہلِ بیعت علیہ السلام یقینا خبیص ہیں اور خبیصوں سے ہی دنیا میں تشریف لائے ہیں تو لہذا اہلِ بیعت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اور کبھی کا بار ہو بھی سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے کہا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی جس طرح سے زندہ سے مردہ مردہ سے زندہ نکالے والی بات بھی قرآن مجید میں کہی گئی کہ زندہ سے زندہ پیدا ہونا یہ ہوتا ہے کہ محب اہلِ بیعت کے گھر محب اہلِ بیعت پیدا ہو جائے اور زندہ کے گھر مردہ پیدا ہونا ایسے ہوتا ہے جس طرح سے محب اہلِ بیعت کے گھر دشمن اہلِ بیعت پیدا ہو جائے اور مردہ سے زندہ پیدا ہونا اس طرح سے ہے کسی دشمن اہلِ بیعت کے گھر علی علی کرنے والا اہلِ بیعت علیہ السلام کی محبت کرنے والا پیدا ہو جائے یہ معصومین علیہ السلام کے فرامین اور روای تفاصیر جو ہیں جو روایت کے تحت تفاصیریں کی گئی ہیں معصومین علیہ السلام سے ان میں یہ آحادیث موجود ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہلِ بیت علیہ السلام سے متوسک رکھا ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک یقیناً طہارتِ نسبی و حسبی کا ایک مو بولتا ثبوت ہے اسی لئے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کے طرف سے زیادہ ہے فرمایا معصوم علیہ السلام نے کہ جب دیکھو کہ آپ محبت اہلِ بیت علیہ السلام محسوس کر رہے ہیں تو اس وقت اپنی ماں کا شکریہ آدھا کیا کیجئے کیونکہ اس نے آپ کے حق میں خیانت نہیں کی یعنی دشمنی اہلِ بیت علیہ السلام خیانت کا نتیجہ ہوا کرتی ہے لہذا پریشان نہ ہوا کریں جو بھی دشمن اہلِ بیت ہو خیانت کا نتیجہ ہے محبت اہلِ بیت علیہ السلام تحارت کا نتیجہ ہے اس کے لئے مذہب و رنگ و بو نسل و زبان کی قید نہیں ہے اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت یقیناً تحارت حسبی و نسبی کا نتیجہ ہے اور یہ اہلِ بیت علیہ السلام کسی کو بھی عطا کر سکتے ہیں یہ ان کی عطا ہے کچھ آپ کو کوشش بھی کرنی پڑتی ہے حرام سے پرہید کریں حلال کی طرح مائل ہو جائیں یہ محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ محبت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یہ محبت رشد کرنا شروع کر جاتی ہے یہ محبت پروان چڑھتی ہے تو سلمان بنا دیتی ہے یہ محبت پروان چڑھتی ہے تو یہ بوزر و کمبر اور اہلِ بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں میس ہمیں تمار بنا دیتی ہے یہ محبت جب دل کے اندر خالص ہو تو یہ ہر کو علیہ السلام بنا دیتی ہے لہذا محبت اہلِ بیت علیہ السلام کو بڑھانے کے لئے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ قرآنِ مجید نے حکم دیا ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام سے محبت کی جائے تو ہم جاتے کے اندر کیا پھوڑا رکلا ہے کہ ہم دشمن اہلِ بیت کے پیچھے بھاگتے بھی رہے ہمارے دماغ خراب ہوا ہے کہ کسی ایسے کے پیچھے بھاگیں جس کی ساری زندگی دشمنی اہلِ بیت میں صرف ہوئی ہو یا ایسے بندے کی باتیں قبول کریں جو کہ مشہور ہے سر فیرست ہے بغض اہلِ بیت علیہ السلام میں لہذا تلاش کرنا چاہیے محبت اہلِ بیت علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے حب اہلِ بیت علیہ السلام کو کہیں سے بھی ملے کہیں سے بھی ملے کسی بھی جگہ سے ملے اور ہمیں ہمیشہ اسی چیز کی طرف مائل رہنا چاہیے جب تک جناب ہمارے شاید لائن میں پیچھے منتظر ہیں جناب سید محمد تقی عابدی صاحب تو جیسے ہی انہیں کال کی جائے گی کہہ رہے ہیں کہ شاید موجود نہیں ہے سید محمد تقی عابدی صاحب شاید آف ہو گئے ہیں بہرحال خداوند مطال ان پر رحمت نادل فرمائے نہ جانے کیا سبب بنا وہ کسی لئے کال نہیں ملی انہیں بہرحال خداوند مطال ہم سب پر رحمت نادل کروانے والا ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام کی ہی محبت کا نتیجہ ہے جو رحمت نادل ہوتی ہے رحمت بقائے رحمت اور عطائے رحمت اور دعائے رحمت جو ہے یہ اہلِ بیت علیہ السلام کے سبب سے ہے لہذا نسبت اہلِ بیت علیہ السلام کی سبب سے ہی ہے لہذا تیار رہنا چاہیے کوشش کرتے رہنا چاہیے اور سائی کرنے چاہیے تلاش کرنا چاہیے بہرحال خداوند مطال ہمیں اہلِ بیت علیہ السلام کی محبت پر ثابت قدم رکھے لیکن دیکھئے خداوند مطال ہمیں سلامتی اور نعمتیں عطا کرتا ہے ان کا امتحان بھی ہے لہذا امتحان نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محبت کے اوپر ثابت قدم رکھے اور اہلِ بیت علیہ السلام اگر اس ادائے مارو میشہ نوید سید محمد تقی آبدیت کراچی منتظی رہستن پوشتر شنونہ رو تھماس بے گیرین خداوند مطال نے ہم پر یہ رحمتیں نازل فرمائی ہیں اور ان کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پر جو نعمتیں ہیں انہیں باٹنے کا بھی حکم ہے انہیں نعمتیں نہیں باٹیں گے تو یہ نعمتیں ہمارے حصے کیلئے لازمی ہیں وہ بچ جائیں گی باقی اللہ تعالیٰ کسی اور کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور سیدہ فخرہ صاحبہ نے سلام یا امام حسین علیہ السلام لکھا پھر لکھا لبیک یا باب الحوائج علیہ السلام پھر لکھا الہی مجھے بھی شبھیل صاحب العزت حسیوں کے توصل سے صحت کامل عطا فرمائیں پھر لکھا الہی کریم امام حسین علیہ السلام کے پہلے مریض کے طفیل جو مریض ہیں سب کو شفا عطا فرمائیں پھر لکھا سید یا مولا جلد حاضری بھیج دیں سبحان اللہ اور مردہ سے زندہ پیدا ہوا سید محمد تقی عابدی صاحب اس وقت موجود ہیں جی اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو یا علی مدد کیسے ہیں جناب خیریت سے ہیں کرم مولا کیسے ہیں مولا علی مدد بہن الحرمین میں آپ کی آوات گھونج رہی ہے یقیناً تاخیر ہو گئی آپ کا وقت لیے بغیر چاہوں گا توصل کے کلمات مولا کی بارگاہ میں حدیعہ فرمائیے بچم اللہ کیجئے گا بر محمد وعلی محمد صلوات اللہ محصر محمد محمد آپ لوگ کی اجازت چاہوں گا جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آب جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آب جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا حضر اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی غسلِ میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلِ ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آگئی جب خدا کو پکارا علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 محمد 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 جی جناب آپ کو پاس چار منتیں کچھ اور پڑھنا چاہیے تو بسم اللہ کیا پاس پسار بہت یاد شور آرہا ہے آواز آرہی چلے میں تھوڑا سائٹ ٹوکے پڑھتا ہوں جی بسم اللہ آہ میرے مولا مجھ بھی اذنِ زیارتیں دو 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 کاف لے جاتے ہوئے دیکھیں تو جب کرب و بلا دل سے زہرا اتقی کے یہ نکلتی ہے دعا اپنے روزے کی زیارت کی ان آیتیں دو میرے مولا مجھ بھی اذنِ زیارتیں دو میرے مولا مجھ بھی اذنِ زیارتیں دو سبحان اللہ صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں مختصر سے وقت میں بہت پیاری عقیدت بہت پیارا کلام خسنِ خلوص کو آپ نے مولا کی بارگاہ میں حدیعہ فرمایا خداون نے متعال آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے اسی طریقے سے پیارے پیارے کلام مولا کی بارگاہ میں حدیعہ دو مولا انہیں صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں صدا ذکع اہل بیت علیہ ON فرماتے رہیں جلد اسعین مولا کی بارگاہ سے نصیب ہوا صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت عشق اہل بیت علیہ مسلم سے یہ ان سے اہل بیت علیہ لividades یہ معنوسیت اہلِ بیت علیہ السلام آپ کی سانس سانس آپ کی رگ رگ آپ کی نسلوں نسلوں کے اندر جاری و ساری رہے خدا وندہ مطالعہ آپ پر رحمتِ برکتِ نادل فرمائے جلد کر ولائے مولانا نصیب ہو اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا امید وار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے یہ تھی ہمارے ساتھ نوحا ومن قبط خان سید محمد تقی عابدی صاحب کراچی پاکستان سے خدا وندہ مطالعہ آپ کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ نزاقت لگاری صاحب نے کچھ میسیج لکھے سلام سلام مظلوم امام حسین علیہ السلام لبیک یا حسین مظلوم کربلا مظلوم بی بی زینب سلام اللہ علیہ مولا آپ کی حقیق کلمات کو اپنی جناب میں مقبول فرمائے اور آپ پر رحمتِ نازل فرمائے اور پھر لکھا فاخرہ صاحبہ نے سیدہ فاخرہ صاحبہ نے واحد تکی بھائی سلامت رہو بہت پیاری دعا کی میرے مولا مجھے بھی اذنِ زیارت دے دو الہی آمین الہی آمین مولا آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے یقیناً اہلِ بیت علیہ السلام کی حطائیں آپ سب پر جاری ہو ساری ہیں مزید کئی بھی متقاضی ہوں کچھ میسیجیز ایسے تھے جو لائیو کے اندر آ رہے تھے اب وہ میرے سامنے شو نہیں ہو رہے جن کے نام تھے مجھے معلوم نہیں ہے بہرحال دعا گو ہوں اور ہمارے ساتھ ہماز ہماز ورلڈ کوئی ہیں انہوں نے لکھا ہے ب لیتے رہو کیسر ابباس مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے یہ میسیج یوٹیوب کے اوپر تھا صدا آباد رہیں صدا شاد رہیں یقیناً پروگرام کا آخری وقت ہوا چاہ رہا ہے اور دل اہلِ بیت علیہ السلام سے معنوس رہے یہ اہلِ بیت علیہ السلام کی عطا ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام ہم پر یہ عطا جاری و ساری رکھیں آئیں ہمارے انس کو دل میں باقی رکھنے کا سبق محبت ہے اہلِ بیت علیہ السلام سے ہے اور اہلِ بیت علیہ السلام سے ہی ن رسول کی سچی حجت جسے اپنے تو اپنے پرائے بھی علیہ السلام کہہ کر پکارتے ہیں جن کا نام امام زمان علیہ السلام حقیقی نام لینے سے منع کیا گیا احترام کی خاطر اور ان کے محبت کی سبب سے کیونکہ ان کا نام وہی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے رسول خدا کا نام ہجاب میں رہے کہیں کوئی بہترام بہترامی نہ کر دے نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ سے اس لئے ان کا نام کو دل میں سوچ کے جو محبت آپ کے ہونٹوں پر جاری ہو اس کو پکارتے ہوئے مولا امام حسین علیہ السلام کے توصول سے مولا عباس علیہ السلام کے صدقے سے مانگیں اے اللہ حجت خدا کے ظہور اطافرما اللہم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر موسیقی موسیقی